سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الحشر کی آخری تین آیات کی بہت فضیلت آتی ہے اس زمن میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر اس کے بعد سورة حشر کی آخری تین آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں وہ شام تک اس کے لئے استغفار کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا اور جو شام کو پڑھے تو اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا تو سنن التربزی میں کتاب فدائل القرآن میں یہ ربایت آتی ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیات کی تلاوت کریں تو اب آخری تین آیات کونسی ہیں اب چوبیس تو آیتیں سورت حشر میں تو بائیس تیس اور چوبیس اس میں اللہ تعالی کے اسمائے ہیں بہت خوبصورت نام ہیں کہ ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون ہوا اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ تو یہ تین آیتیں آخری تین آیات سورہ حشر کی اٹھائی سمیں پارے میں سورہ حشر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو ایک روایت تو ہمارے سامنے وہ یہ آتی ہے سورہ حشر سے متعلق اسی طرح اگر آپ حدیث کی کتاب ہے مختلف حدیثیں اس میں جنوں کے حوالے سے آتی ہیں تو پہلے بھی جنوں کی سیریز کے زمین میں بھی میں نے آپ کے ساتھ اسے ڈسکس کیا تھا بارال اس میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے پھر سورہ حشر کی آخری آیات آیتیں تلاوت کر لے تو اللہ اس کے لیے ستر ہزار فرشتیں بھیج دیتا ہے جو اس سے جنوں انس کے شیاطین کو دھکا دیتے رہیں گے اگر رات کو پڑے گا تو صبح تک اور اگر دن کو پڑے گا تو شام تک تو اب یہ روایت کے اندر یہ الفاظ آتی ہیں اسی طرح حضرت ابو ایوب انساری والی بھی ایک روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں خجوریں خوش کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی آپ کو خجوروں کی تعداد میں کچھ کم ہی محسوس ہوئی تو جب رات کے وقت آپ نے اس کی نگرانی فرمائی تو اچانک آپ کو وہاں ایک شخص دکھائی دیا آپ نے اس سے پوچھا کہ منند تو کون ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں جو ہوں وہ جن ہوں اور ہم نے ادھر کا رخ اس لیے کیا ہے کہ ہمارا توشہ ختم ہو گیا تھا چنانچہ ہم نے آپ کی کچھ خجوریں لے لی اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو تمہیں خجوریں کم نہیں پڑھیں گے تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سے فرمایا کہ اچھا اگر تم جن ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ تو اس نے آپ کو اپنا ہاتھ دکھایا جس پر کتے کے بازوں کی طرح کے بال تھے آپ نے اس تفسار فرمایا تم ہماری جتنی خجوریں لے چکے ہو وہ تم پر حلال ہیں کہ تم مجھے اس افضل ترین عمل کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے انسان جنوں سے پناہ حاصل کر سکیں یہ روایت آتی ہے سورة الحشر کے زمن میں تحت العایہ 21 بارال یہ چند ایک روایتیں تھیں تو بارال آپ سورة حشر کی آخری تین آیت پڑھنے کا احتمام کریں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے ساتھ اس کے اور فضائل بھی ہیں اور اللہ عز و جل کے بابرکت نام بھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ